السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اکرام امریکہ کی سٹیٹ مین کا شمار امریکہ کی خوبصورت پرین سٹیٹس میں ہوتا ہے اور یہ سٹیٹ امریکہ کے شمال مشرق میں واقع ہے اور اس کی پاؤنڈریز وہ کینیڈا کو ٹچ کرتی ہیں اور یہ علاقہ چونکہ ایک اوپر کا علاقہ ہے اس وجہ سے یہاں پہ گرمیوں میں موسم بڑا موقع دل ہوتا ہے اور سردیو میں یہاں پہ شدید برفباری ہوتی ہے اور 38 تقریبا جم جاتی ہے کیونکہ یہ پہاڑی علاقہ ہے اس وجہ سے اس سٹیٹ کا زیادہ تر ایریا وہ جنگلات پر مشتمل ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ بھی اور کیونکہ یہاں برفباری ہوتی ہے اور کنیڈا کے ساتھ اور اوپر کے علاقوں کے ساتھ اس کی پاؤنڈریز ٹچ کرتی ہیں اس وجہ سے جگہ جگہ پہ آپ کو دریابی نظر آئے گا اور بہت خوبصورت جھیلے ہیں اور آبشارے بھی آپ کو دیکھنے میں ملیں گی اس کے ساتھ ساتھ اس سٹیٹ کی ایک اور جو خوبصورت بات مجھے لگی ہے اور میں نے محسوس کیا پچھلے ایک ماہ سے کہ یہاں کے لوگ بہت اچھے ہیں بہت زیادہ فرینڈلی ہیں بہت بیسفل ہیں ہیلپ فل ہیں اور سپورٹیو ہیں چنانچہ آپ جب یہاں پہ باہر نکلتے ہیں اپنے کسی کام سے یا چہل قدمی کے لیے تو آپ کو ہر ملنے والا آدمی آپ کو دور سے اسلام کرتا ہے آپ سے حال احوال پوچھتا ہے اور بہت سارے لوگ اگر آپ نئے ہو تو آپ سے یہ بھی پوچھتے ہیں کہ آپ یہاں پہ کب آئے آپ کی کیا مصروفیت ہے آپ کو کسی قسم کی کوئی ہلپ کی ضرورت تو نہیں تو یہ جو لوگوں کا یہاں رویہ ہے اور ان کی یہ جو ایک خوبی ہے اس نے ہمیں بہت متاثر کیا اس سٹیٹ میں اور ہم یہاں پہ بہت زیادہ اپنے آپ کو پرسکون محسوس کر رہے ہیں البتہ یہاں پہ ایک اس ساری خوبصورتی اور اس ساری جو اس کی خوبیاں ہیں ان کے ساتھ ساتھ ایک کمزوری میں سمجھتا ہوں ہمارے لیے یا ہمارے لیے ایک چیز کی کمی ہے جو اس سٹیٹ میں وہ یہ ہے کہ ابھی جو ہماری جہاں رہائش ہے اس کو رم فورٹ کہا جاتا ہے یہ بھی ایک بہت خوبصورت ٹاؤن ہے اس سٹیٹ کا اور جس کی صبح بھی کمال کی ہوتی ہے جب سرج کی کرنے پڑتی ہیں اس زمین پر اور اس کی شام بھی بہت خوبصورت ہوتی ہے جب رات اور تاریکی اترتی ہے اس خطہ ارزی پر لیکن اس کے ساتھ ایک جو کمزوری ہے یا ایک ہمیں یہاں کمی محسوس ہوتی ہے وہ یہ کہ اس ایریا میں اس ایریا کو بنانے والے یعنی اللہ رب العزت کا نام لینے والا اس کے پر غمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کرنے والا اور ان کی تعلیمات پر چلنے والا کوئی یہاں پر موجود نہیں ہے چنانچہ یہاں سے جو قریب ترین مسجد ہے وہ اگستہ کی اسلامی سینٹر آف اگستہ ہے جو اس سٹیٹ کا کیپیٹل شہر ہے اس میں واقع ہے اور وہ یہاں سے تقریباً کوئی نوے کلومیٹر دور ہے اب جب ہمیں مسجد دیکھنی ہو یا مسجد میں نماز پڑھنی ہو تو پھر وہاں پہ جانا پڑتا ہے اور وہاں پہ الحمدللہ بھی جمعہ پڑھانے کی توفیق مل رہی ہے تو یہ ایک یہاں پہ ہمیں کمی محسوس ہوتی ہے کہ یہاں پہ اللہ اور اللہ کے رسول کو ماننے والے اور اس کی تعلیمات پر چلنے والے لوگ نہیں ہیں تو اب یہ کمی جو ہے اس کے لئے ہم کوشش کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس خوبصورت زمین کو اس نعمت کے ساتھ بھی مالا مال کرتے ہیں ہم اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں اس کے لئے کوشش بھی کرنے ہیں آپ بھی دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ کچھ لوگوں کو بلکہ سب لوگوں کو توفیق دیں کہ وہ اس کے صحیح راستے کا انتخاب کریں وہ اس کو پہچانیں اس کے تعلیمات کو سیکھیں اور اس کے ساتھ ساتھ اس خطے کو اس کی خوبصورتی میں اور بھی زیادہ اضافہ کریں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اس خطے کو وہ نفوس نصیب کریں جو اس کی خوبصورتی میں اللہ کے نغموں کے ساتھ اللہ کے حبیب کی تعلیمات کے ساتھ اور زیادہ خوبصورت کریں باتلو دعوانہ الحمدللہ رب العالمين